اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جنا بندہ دعا کرتا ہے اوہ اپنے علم دے مطابق اپنے عقل دے مطابق اپنے فین دے مطابق کرتا ہے بچہ شہ مانگے گا هذا اور طرح مانگے گا جوان مانگے گا هذا اور طرح مانگے گا بزرگ مانگے گا هذا اور طرح مانگے گا تو مطلب ہے جنا مانگن والے نے انا composite's اپنا ایک مہیا ہے ج میں دا مانگتو گے اوہ میں دیaux شہ مانگتا ہے ج میں دی flawہ دی ضرورت دے عد مطابق ملتا اللہ پاک نے ساڑھے متعلقی گلتا سی خالق فرماندن فَمِنَنْ نَاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا اے ہمارے رب ہماری دنیا بہتر کر دے اے ہمارے رب ہماری دنیا حسن کر دے اے ہمارے رب ہمیں دنیا کو مار و دولت عطا فرماؤ اللہ فرماندہ جو ہم سے دنیا مانگتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَاتِ مِنْ خَلَاقِ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا بہت سوئی جو ہم سے دنیا طلب کرتے ہیں جو ہم سے دنیا مانگتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہم دنیا مانگنے والے کو دنیا دے دیتے ہیں اللہ فرماندہ جو ہم سے دنیا مانگتے ہیں ہاں وہ مانگتے ہی ہم سے دنیا ہے مانگتے ہی مال و ذر ہیں بیٹے مانگتے ہیں دولت مانگتے ہیں اچھا مکان مانگتے ہیں اچھی آسائش رہائش مانگتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَاتِ مِنْ خَلَاقِ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو مانگتے ہیں ہم دے دیتے ہیں پھر اللہ دوسرے بندے دکل کر دے اللہ فرماندہ مانگتے ہیں کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں ہمارے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں کیسے ربنا آتنا فِي الْدُنِيَا حَسْنَتَمْ وَفِي الْآخِرَاتِ حَسْنَتَمْ وہ ہم سے کہتے ہیں ہمیں صرف دنیا نہیں چاہیے ہمیں آخرت میں چاہیے ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے اللہ فرماندہ ہے ان بندوں کی ہم دنیا بھی بہتر کر دیتے ہیں اور آخرت بھی بہتر کر دیتے ہیں یہ دا مطلب ہے اس آیتِ مجیدہ تو ایک گل واضح ہو گئی کہ یہ اللہ دی کائنات بندے ایسے ہیں جلے دنیا دی فکر کر دے آخرت دی فکر نہیں کر دے اور اللہ انہوں جان گا اور کما لے بے کوئے ایڈا کری میں وہ اندھا کوئی گل نہیں دنیا منگیا میں دنیا دے دے نا یہ آخرت بھی بہتری منگے گا میں آخرت بھی دے دیا ایڈا مطلب ہے صدائق مہیار ہے اے میرے کچھ حضیفہ سجادیہ ہے ایڈے بچھے حضرت امام سجاد علیہ السلام دیا دعاوان ساری دنیا جانا دیئے صحیفہ سجادیہ ایڈے مولا دیا دعاوان میرے محترم سامین میرا خیال ہے کہ ایک آیتِ مجیدہ خور میں پڑھ دینا وہ سورہ مبارکہ بن اسرائیل دیا ہے وہ بھی دعا دی متعلق ہے اجڑے بندے سمجھ دینا کہ بڑیاں دعاوان کی تھی انہیں تے قبول نہیں دیا وہ ذرا توجہ نال سننے بھئی دعا بندے روز کر دے انہیں قبول نہیں دی انہیں بے متعلق خار کے کائنات نے سورہ بن اسرائیل چرشات فرمایا بَيَدْءُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ اللہ فرمان دا ہے بَيَدْءُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ بندے ایسے ہیں کہ اپنے دل سے وہ خیر کی دعا مانگتے ہیں حالانکہ وہ شر کی دعا ہوتی ہے بندے ایسے ہیں جو اپنے دل سے خیر کی دعا مانگتے ہیں حالانکہ وہ دعا شر ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں جو وہ مانگ رہے ہیں وہ ان کے لئے بہتر نہیں ہوتا اور اللہ فرمان دا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُعُلَاءَ انسان ہے ہی بڑا جلد باز یہ ہے ہی بڑا جلد بات یہ ایڈا تیز تطریق ہے منگن لگیا صحابی نہیں لگتا کہ میں اللہ کو مانگ کی رہے ہوں یہ دا مطلب پہ فرطہ ہوں گیا اللہ کو جنہاں منگن دی جاج نہیں ہوں گی انہاں اللہ کی عبادت دی جاج کیسے آئے گا پھیر از کر دیں پھیر از کر دیں دوبارہ از کر دیں یہ دا مطلب پہ سنو اللہ کو منگن دی بھی جاج کوئی نہیں اسی اپنے دلوں ٹھیک مانگنے ہیں اللہ فرما دا کوئی نہیں ٹھیک ہوں گا اسی اپنے دلوں ٹھیک مانگ رہے ہیں اللہ فرما دے کوئی نہیں ٹھیک مانگ دے یہ دا مطلب پہ کوئی دروازہ ہے جتہ جا کے پہلے سکھنا پہنے ہیں کہ اس قریم قڑوں منگی رکھے میں اس رحیم قڑوں منگی رکھے میں بہت سکریہ جس خاندان تو بغیر سانو اللہ کو منگن دی جاج نہیں ہوں گی اس خاندان بچوں کٹ کے ساڑی بکشش کیسے ہو جائے یہ دا مطلب پہ کوئی لوگ ہے نہیں جو جاج دستے میرا خیال ہے کہ میں ہور حدیث پاک بینارے پڑ دے ہوں خاندان کے کائنات دے پیغمبر نے اشارت فرمایا فرما دے کہ خیر دعائی دعائی و دعائی الانبیاء من قبلی مصفہ فرما دے ہیں سرکار دعالم سب سے بہتر دعا میری ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی ہے جو انبیاء دعائیں کرتے ہیں وہ ہمارے جیسے دعائیں نہیں ہوتی ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ اور ہیں جو نبی دعائیں کرتے ہیں وہ اور ہیں میرا خیال ہے کہ سنو منجنہ چاہیدہ ہے میں دعامہ دو چاہیدہ پڑ دیں گے قرآن چاہید انشاءاللہ نبیاء دیا جیسے نبی دعا کر دیں گے کچھ نبیاء دیا دعامہ اللہ قرآن چاہیدہ اور لطفے بے دعامہ بچ بھی سادے واسطے ہدایت نہ پڑ دیں گے دعامہ پڑ دیں گے لیکن ایک گل میں تشریف واسطے بچیاں تھی تسلیف واسطے اے میں کوئی صحیفہ سجادی ہے یہ جب بہت بلند فکرہ لکھے ہے ذرا تھوڑا جا مشکل ہے لیکن مشکل تو آڑے واسطے کوئی نہیں تسی مشکل کچھ آ دے ملن آڑے تو آڑے واسطے مشکل کوئی نہیں یہ فرما دینے کہ جو حضرت ہے امام سجاد کی دعائیں ہیں وہ حقیقت میں تعلیمات ہیں بہت شکریہ ہیں وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں لیکن حقیقت میں وہ تعلیمات ہیں وہ تعلیم ہیں جنہی امام نے کتی ہے نیت دعا نہیں حضور اسی دعا کرنے ہیں اپنی ڈیمان دے مطابق معصوم دعا کرنے ہیں حضرت سجاد علیہ السلام کیا دعا مدہ صحیفہ سجادیہ یہ دا اہل سنت بھی ترجمہ کی تا ہے صحیفہ سجادیہ دا حضرت امام صحیفہ سجادیہ دا دعا مدہ تحرم قادری بھی ترجمہ کی تا ہے جی وہ فرمان دے لفظ ذرا بڑے کمال لیں وہ میں جناب دے گوشت گزار کر دیں وہ فرمان دیں کہ جو حضرت سجاد کی دعائیں ہیں یہ تعلیمات ہیں جو امت کے بگڑے ہوئے اقائد شکریہ کمالیں قول سنتا کمالیں امت کے بگڑے ہوئے اقائد اور پامال نظریات کا علاج جو امام سجاد کی دعائیں ہیں وہ امت کے بگڑے ہوئے بگڑے ہوئے بگڑے ہوئے اقائد اور پامال نظریات کا علاج ہیں وہ فرمان دل یہ عدیہ عدیہ اندنے دعا دیمان یہ جو دعائیں ہیں دراصل اس درد کا نتیجہ ہیں جو آپ بھٹکی ہوئی امت کی اصلاح کے لیے اپنے دل میں لگتے تھے اچھا جی ایک اور مگر واضح کر دیں ذرا بچیاں تھے حضرت سجاد علیہ السلام تھے بڑی نظر سی جزید دی کہ واقعہ کربلات اوباد کی کر دیں جتو اتنا بڑا واقعہ ہوئے اتنا ظلم کیتا ہے وہ جا کے مدینے کی کر دیں مخبر مدینے پھیر دے سن حضرت سجاد علیہ السلام حجت خدا سن امام وقت سن ہدایتوں نے ذمہ سے اور مصطفیٰ دا دین دا تحفظ بھی سندے دے متعلق گلی اچھے بزار اچھے مسجد نبوی بیچ بندے بیٹھے رہے کہ ایتھکی کر دیں کیا کربلاتا واقعہ بیان کر دیں لوگان تس دیں کہ سڑھے دے کنہ ظلم ہوئے کیا یزید دے خلاف کرنا کر دیں ظالم دے خلاف احتجاج کر دیں یہ مخبر پھر دے سڑھ مدینے اور ہر مخبر نے پچھے اطلاع دیتی ہے یزید نوں وہ کچھ بھی نہیں کرتے بس دعائیں کرتے بہت شکریہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے بس دعائیں کرتے ہیں انہوں دعا دے پبندی نہیں لگ سکتی دعا دے چھاپانی بھائی سکتا بھائی دعا دے پرچہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ دعا پہ کرتا ہے پاہمیں کٹا ہوتا مخالفے پرچہ دے سکتا ہے ایف آئی آر جمع کرا سکتا ہے ایف آئی آر تے کسے گلدے ہوں دی یہ دعا دے تا ہی نہ ہوں دی وہ جڑے بندے نے لکھ کے بھی بیکیا نا امام دعائی کی تھی امام دعائی کی تھی اور کما لے وے کسا امام نے پوچھے حضور آپ صرف دعائیں کرتے ہیں فرمائے میری دعائیں پڑھا کرو میری دعاؤں میں ہی تحفظ دین ہے بہت سکتا ہے میں صرف دعائیں بھی دل کا میں تمہارے دین کی حفاظت میں معمول ہوں اور میں تمہارے دین کا تحفظ کر رہا ہوں اگر تسی آنکھ ہو تو میں ایک دعا پڑھ دیا امام دعا بھائی بہت شکریہ تسا انیت و جو فرمائیے تو میرا کچھ دل کرے اے میں آج ہی کتاب لیندی یہ صحر میں پردہ ساں پہ میں ناری لیندی صحر میں پردہ ساں ناری لیندی ایک دعا پڑھنا تسی دیکھو امام نے کی تا کی کیتی دعائیں دتی ہدایت کیتی دعائیں تے بچایا دی نہیں کیتی ہدایت کیتی دعائیں تے دسیا عقید ہے میں پھر پڑھنا کیتی دعائیں تے دسیا عقید ہے اوہ دعا میں جناب نے سامنے حضرت امام سجاد دی پڑھ دینا پھر قرآن چند نبیاں دیا دعا پڑھنا میرے امام فرمان دین ربی صلی علا اے رب درود بھیج کیا بات پڑی ہے اے میرے رب درود بھیج علا عطائی بھی احلی بیت اللہ زینا نخترہم پہلا لفظ اٹھ عدی بچ عقیدے حضرت سجاد نے بیان کیتے تھے اگر تسی دعا میں اتوش پڑھ دینا دعا اتوش پڑھ دینا تسا آٹھا تے تیان رکھڑے ہیں کہ امام نیا کہہ اے اللہ درود بھیج کس پر اہل بیت پر رولہ بڑھا سی کہ اہل بیت کان بہت سوئی ہے آج بھی رہا ہے کہ اہل بیت کان کوئی اندہ صحابہ اکرام اہل بیت شامل لیں کوئی اندہ ازواج رسول اہل بیت شامل لیں کوئی اندہ نے نبی دی اولاد ہوئی اہل بیت شامل لیں جنہیں کاروچ نے سارے اہل بیت لیں امام نے کیتی ان دعائے آئے ہاں کیتی دعائے ہن تسا دعا بچو اٹھ عقیدے تسا ہی میں کی کر سکتا مہت سوئے پردہ سا پہا میں ناری لے کے آگیاں بورے والے اے اٹھ عقیدے تسا بچو اخل کرنے نے اے مہربانی کرنی تھی آخر کوئی دعاوں ہی کرنا پڑھنے بھائی کوئی جو میں کرنا ہے کوئی دعاوں کرنا پڑھنے اٹھ عقیدے تسا بچو کرنے نے کر دے پہ دعا نے اے تیرے دعا کرن تو صدقے تے مومنین دے اقائد لوں مضبوط کرن سبھے میرے امام نے دعا دے وچ وچی ہنے یزیدوں سے پتہ لگتا ہے کہ دعا پہ کر دے لیں بھائی مباو سکتی ہے کی بنا بھائی مخبرتے خبر دے رہے ہیں کہ وہ دعا ہی کر دے لیں وہ دعا ہی کر دے لیں کہ میرے امام نے اپنے اشیعہ نو پورا قیدہ دست دیتا ہے اور پورے اہل بیعت تھی تشریح کر دیتی ہے امام نے دعا چی دست دیتا ہے اہل بیعت کسے کہتے ہیں کیا بات بھائی مناظرہ ختم ہو گیا دعا وچی مسئلہ حل کر دیتا ہے کسے نہ امام لڑے نہیں کہ اوہ اہل بیعت نہیں اوہ اہل بیعت نہیں کیسے یہ اہل بیعت ہیں نہ اہتری دعا تو صدقے دعا وچ بھی ہدایتیں جیتے ہیں امام سجاد علیہ السلام دی دعا وچ جناب نے اٹھ ہدا آیتہ مل لئے ہیں پھر میں دو ترہ آیتہ بھی پڑھنا ہے ایک بندہ سوتا ہے صرف ایک صلوات پڑھو اللہ بھائی 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 جی میرے تو بعد وقفہ ہونڈا گیا پھر میں نماز پڑھ لیا جی پھر میں ساہو لیا جی باتہ گلدہ آرام کر لیا جی مرضی تو ساپنی کرنی ہے دعا چو کنے حقیدے کرنے اے تو اڈی خیر ہوئے آٹھ ایک اور گلدہ ساں قرآن میرے سامنے جنت دے دروازے ہوئے آٹھ ہو سکتا ہے ایک 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 حقید میں تو دعا دے وچھی ہر مومنت اچھ دے آٹھی خود جان پر جنات جا کے سنے گا بھائی جا کے سنوں کہ نا جی انشاءاللہ آٹھ کے دروازے کھلنے گے میرے امام دا فرمانے تو سی انداز اللہ امام نے کس انداز نہ پہلی گیر کی تھی فرمایا پروردگار ان اہلِ بیت پر اپنی رحمت بھی ان اے ان بھی جساری گالجی اے میرے رب اے میرے پرورتگار ان اہلِ بیت پر کن اہلِ بیت پر لوگاندنے میں ان سے بات کر رہا ہوں لوگاندنے ان کن جو ان سے کر رہا ہے وہ کون ہیں اے میرے پرورتگار ان اہلِ بیت پر رحمت نازل فرما پہلا عقیدہ کردے پہ دعا نہیں یزید نو خبر ہے دعا کرنے ان امام اہلِ بیتہ سنن فرمادے ہیں ان اہلِ بیت پر یعنی سلِ اللہم سلِ اللہ عزیبی درود پہنے اللہم سلِ اللہ کہ میرے امام پر پڑھ دیں اللہم سلِ اللہ سی پڑھ دیں میرے امام فرما ہے رب پہ سلِ اللہ اے رب میرے اس پر دھرود بھیج اس پر رحمت بھیج ان اہلِ بیت پر کن پر فرمادن اللہ جسے tallah isz abbah جسےGo جسے mig جسے جسے جن ہے تو نے اپنے دین اور شریعت پر شریعت پہنے کے لیے منتخب فرمادی سے سبحان اللہ بھائی کمال کمال تو سانس ہوئے بہت شکریہ ان اہلِ بیت پر اپنی رحمت بھی جن کو تُو نے اپنا دین اور شریعت پہنچانے پر شکریہ شکریہ ایک باری موتو درہج منتخب تُو نے تُو نے منتخب فرما دیا ہے ایرہ مطرب امام نے پہلی دعا دے پہلے حصے کی تچھڑیا اہلِ بیت بندوں کے بنانے سے بھی بندے اللہ کے انتخباب سے بندے شکریہ بیابات راضیہ موسان میں ساتھ وجہ تا سفر شروع کیتا ہے تو وہاں تکاوٹ ہی اتار دیتی مولاد وانو جزا کر ایک دجہ دوسری گر کی تی نے فرما دن وَجْعَلْنَهُمْ خَازَانَتَ عِلْمِ کا دجی صرف ایک ہوگی جی اٹھ بے پڑھنا دجی فرما دن اے پروردگار ان اہلِ بیتِ اطحار پر اپنی رحمت نازل فرما جنہیں تُو نے اپنے علم کا خزینہ دار بنا دیا اپنے علم کا خزینہ دار بنا دیا ہے امام نے دوسری دعا دے ہی سجد سے آ اہلِ بیتِ جاہر ہو ہی نہیں سکتے کبھانے سار اٹھاؤ بھائی اہلِ بیتِ وہ ہیں جو اللہ کے علم کے خزینہ دار ہیں اور جس کے پاس اللہ کے علم کا خدا نہ ہو وہ پوچھنے والے نہیں ہوتے بتانے والے ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ دو ہو گئی ہیں جی باقی چھے رہ گئی ہیں تیسری پہ پڑھنے شکریہ اے میرے رب ان اہلِ بیت پر اپنی رحمت نازل فرما کنتِ وحفظت دینی کا جنہیں تُو نے اپنے دین کا محافظ بنایا سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ تھوڑی تھوڑی تشریف میں کرنی پڑھنے تیسری پہ پڑھنے سفت کیے جی اہلِ بیتی جنہوں کو تُو نے اپنے دین کا محافظ محافظ بنایا ہے جو محافظ ہوتے ہیں نا وہ حدود کو جانتے ہیں حدود کو جانتے ہیں پاکستان تھی حفاظتہ سکمہ پاک فوج دستی میں حفاظتہ سکمہ دار ایک کی ادار ہے بندہ فوجی رہوں دے سر لگتا ہے اتھے بارڈری وہ اندھا میں نوگی دست ہیں میں آپ فوجی ہیں آرمی چیف رہوں بندہ دے سر لگتا ہے ایک اتھے بارڈر جائے جنہوں فضا آج بھی جہازہ ادھر آجاندہ نا او دو فضا دا بارڈر کراس کر جاندہ ہے سانو پتہ لگ جاندہ ہے اتھا مطلب اتھے بھی ایک بارڈر ہے ہوا ہے چھے ایک زمین تے بارڈر ہے اور یارہ بارڈر بارڈر موجود ہے اے زمین تا بارڈر بکھر ہے ہوا دا بارڈر بکھر ہے او فضائی ہے اے برری ہے او بیری ہے سمندر دے وچوی بارڈر ہے یار بارڈر ہے سمندر چے بارڈر ہے حفاظت جڑا کرتا نا ادھارا اونوں پتہ ہے کہ بہر پرالا بارڈر کتھے ہوئے فضا آرہ بارڈر کتھے ہوئے تے سمندر چے بارڈر کتھے ہوئے بندہ کسے برگیڈیئر تک جنرل نو کھڑ کے کراچی جا کے سمجھانا شروع کر دے بھائی جی او تھو اگے نا بیری کھڑے آجے ادھے اگے نا جایا جے اگے بارڈر جے تو اڈا تھوڑا تھوڑا حصہ پہ نکلتا ہے کہ دس دا ان پہاں جنہ محافظت دا آدار ہے وہ جنہ محافظت دا آدار ہے ان پہاں دس دا ہے یہ دا مطلبی جنہ وہ اللہ محافظ بنائے امام دی نظرچ اہلِ بیت وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ ہارے ہاتھ کو جاندے ہیں پاگلے اور بندہ جڑا آرمی چیف نجا کے دسے آسمان تے بارڈرہ اٹھے جے سمندر تے بارڈرہ اٹھے جے پیڑی اندر بارڈرہ اٹھے جے اور جو محافظت کا ذمہ دار ہوتا ہے نا وہ سارے راستوں سے واقف ہوتا ہے وہ سارے حدود سے واپس ہوتا ہے اہلِ بہت دم مرکز لبڑائی تمن والی تو انعباو پندہ دس جس دعویٰ کی تاہوے نظرین کے رازوں سے آسمان کے رازوں سے نربان وَحَافَظَتَ دینی کا جو تیرے دین کی حفاظت کرتے ہیں حضرات جو حفاظت کرتے ہیں وہ اہلِ بیت ہوتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں وہ اہلِ بیت ہوتے ہیں حفاظت کے وہ کرے جنہوں بارڈرہ نہ پتا ہوئے آجری میں مثال بارڈرہ دی دیتی ہے نا میں ہون دین دی بھی گلے ہونے ہی ہیں نا گلے پہلے میں بارڈرہ دی مثال دیتی ہے انہوں میں دین سے گلے لے لگا تہنے کیونکہ گلتا ساں جنہوں اے نہ نہ پتا ہوئے اے ہی نہ پتا ہوئے کہ طلاق ہو جائے تھے عدد کی نہیں ہوں دیئے اے وہ محافظ ہوئے نہیں سکتے تمہارے یار صاحب اٹھاؤ یار طلاق دی عددہ ہو رہے طلاق دی عددہ ہو رہے یہ تھے ایسے ایسے نکاہ ہوئے نے تھے ایسیاں ایسیاں طلاقہ ہوئے ہیں کہ مولوی صاحب نو بات جو پتا رکھا ہے کہ آجائے عدد با کسی تو میں نکاہ پڑ چڑھا عزیز آنِ گرامی قدر ایک تنمہ دسوار جو ایسا کر سکتے ہیں وہ دنیا کے حکمران ہو سکتے ہیں اسلام کے محافظ رہے ہیں میرے محترم سامعین ہم امام دی دعا جب مل گیا کہ اہلِ بیعت اسے کہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں اور دین کی حفاظت وہ کرے جو مسئلے سے باقی بولو بولو دین کی حفاظت وہ کرے جو مسئلے سے واقف ہو جو مسئلے سے ہی واقف نہیں وہ حفاظت کیا کرے گا رکھ مولوی میرے انگوں قرآن تحت تعداصر اے مرکزِ اہلِ بیعت بطول ہے کہنے ہمارے یار مرکزِ اہلِ بیعت جب تم کہتے ہو اللہ ہم سلیلہ محمد و آلِ محمد اس آل میں بطول ہے کہنے اگر آل میں زہرہ نہیں تو آل ہے ہی نہیں تو امامِ سجاد کی دعا کے مطابق اہلِ بیعت ہوتے ہی وہ ہیں جن کے ذمہیں حفاظتِ دین ہوتی ہے اور حفاظت وہ کرتا ہے جو دین کے ہر مسئلے سے واقف ہے اگر بندے بطول کو اہلِ بیعت پات جاتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں اسے مسئلے بتانے نہیں جیسے مسئلے پوچھ رہے ہیں سمجھ جاتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں خبرگار علی کو خلافت کے مسئلے بتانے کی ضرورت نہیں فاطمہ کو براسد کے مسئلے بتانے کی تین سفتہ میں پڑھ رہے ہیں چوتھی پڑھ رہے ہیں چوتھی پڑھ رہے ہیں میں یہ آیتہ پڑھ نہیں ہوں تو سمجھ لگتا ہے اتنی توجہوں نہ سنو دے پا تو سمجھ محیلس کے تھے مکمل کرتا نہیں اگر فرمانتے ہیں با خلافائی کا فی ارزی کا ان اہلِ بیعت پر رحمت بھیج جو زمین میں تو نے اپنے خلیفے بنائے ہیں جو زمین میں تو نے اپنے خلیفے فی الارزہ کھینے اہلِ بیعت خلافت زمین پر کرتے ہیں صرف مدینہ کی نہیں صرف مکہ کی نہیں بغداد کی نہیں کوفے کی نہیں بسرے کی نہیں اوہ شہر کا خلیفہ اور ہوتا ہے زمین کا خلیفہ تو سمجھ لگو نہیں فرمایا اہلِ بیعت ایک شہر دے خلیفے نہیں اہلِ بیعت یہاں زمین دے خلیفے نہیں جتھوں تک زمین ہے اوہ تھوں تک انہوں نے خلافت ہے لوگ اندھنے فلانے کھو دے نا جایا جے اوہ تھے جینرین دے ستویں یاں پکھی ہے جنہ دی تینیوں کے گلت ساں اے بندیاں انہوں ڈا رہا ہوندہ ہے پکا تھا آئیں پکا تھا آئیں منڈا ہوتے پشاپ کر گیا جینرین چمپڑ گیا یہ نوی زمین تے ہوندے نہیں اہلِ بیعت انہوں نے جنہ دے زمین تے قبضہ ہو ایک تینوں دے چھڑا ایک کوئی نکتہ اے جڑے جنہوں نے کنٹرول کر رہے ہیں وہ اہلِ بیعت انہوں نے جنہوں نے جینرین چمپڑ جا رہا ہے اہلِ بیعت انہوں نے یہ جو نہیں کہا بات ہے مولا بھی نہیں جو آدھے چار جملے مکمل ہوئے ہیں بھئی چار پنجمہ پڑھئے ہیں صبح انہوں نے آئیتہ پڑھ نہیں ہے فکر نہیں کرو جی میں نے وہے فہم کوئی نہیں کہ مگروں کنے آجانا مگروں کسا نہیں آجانا اللہ ہی نہیں ہے جنہوں نے وقفائی ہو رہے ہیں مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر فرما دیں جن کو دی جن کو تُو نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہائے ہائے ہوجا جا کا عنا عباد کا اہلِ بیعت وہ ہیں جو تیرے بندوں پر تیری حجت ہیں کمال اللہ جو تیری بندوں پر تیری حجت ہیں ہونو بندے ذرا زیارت پڑھو امام زمانوں دی اسلام علیکہ یا حجت اللہ اے اللہ کی حجت تنوہ تن پتہ نہ کہے گا اہلِ بیعت کے نوم دنے امام سجاد جی دعا دن رہے ابھی تُو نے حجت دیکھی نہیں نا دعا کر تیری زندگی میں حجت آ جائے ہاں دعا کر تیری زندگی میں حجت آ جائے پھر تجھے پتہ چلے گا اہلِ بیعت کسے کرتے ہیں اہلِ بیعت وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے حجت ہیں سوا دو دونے جدو عیسیٰ پچھے کھڑوتا ہونجے تکے کھڑوتی پھر پتہ لگے گا اہلِ بیعت کے آگے مریم کا بیعت کھڑا نہیں ہوتا میں مرے بارو مرے بارو شوٹایا میرے خانے بھائی پانچے سان پر نہیں ہے دعا دیا سکھیں چھری پر نہیں ہے ساتھوی دیا تویں فر آیت پر نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر فرمان دے پھر میرے مولا ارشاد فرمان دے کہ خلفائی کا فی الارضی کا پھر حجاجہ کا علا عباد کا تیرے بندوں پر وہ تیری حجت ہیں ایتھے آکے میرے مولا نے او چھاننی لائی ہے موٹے ہی بیچے رہ گئے ہیں نکلنے کے سارے پر انشاءاللہ اہلِ بیعت اہلِ بیعت وہ ہی رہ گئے ہیں وہ کمال کرتی نے کنی بھی پر پڑنا ملا سوچ لو میرے خیال اچھے میں ایس میں ایک سبت پہلے دو تن چار پانچ چھے ہی پہلے چھے ہی پہلے فرمان دے ہیں اے اللہ اے میرے رب ان اہلِ بیعت پر اپنی رحمت بیج تہار تو منہ ریج سی جن کو تُو نے خود رجس سے باگ رکھا سبحان جن کو تُو نے خود رجس سے باگ رکھا جن کے نزدیک پلی تھی آتی ہی نہیں میرے امام تیری عزت و صدقے کی تھی تے تُو دعائے دیتاس میں جہنے بیعت یہ ساری زندہ چھڑیا یہ دا مطلب ہے پورے مدینے میں اگر تو محلِ بیعت تلاش کرنا چاہتے ہو کار تو سکتے ہو سوچ پورے مدینے میں وہ کھارتا ہوں سہیں جوان کو مردی تھی سارا جن کے نزدیک کبھی پلی تھی آتی ہی نہیں حضرات اگر سارا مدینہ ہی اہلِ بیعت ہوتا تو ساروں کے دروازے مسجد میں کھولے رہے تھے صدقے جوان اللہ بابِ انیم نے امریکہ دے انیم کے علامہ کسی کا دروازہ کھولہ نہ رکھا گیا صحابہ نے احسان کیا صحابہ نے مہربانی کی تھی صحابہ مہربانی نہ کر دے میں شیعہ ہی نہیں سی اڑا صحابہ نے میر بانی کی تھی انہاں نبی گڑوں پوچھ لیا ساتھے پاند کیوں کرائیں گے عریضہ کھلوایا کیوں گے فرمایا وہ ہار وقت باگ رہ رہے ہیں ہائے ہائے دروازہ ان کا بھلا ہے جہاں مرد بھی باگ ہے بی 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 باگ رہے بی 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 باگ رہے بی باگ اللہ امان اللہ امان اللہ امان اللہ امان چھے پڑھنے ستوہ پڑھنے فرمادن بجعلت ہم الوسیلت علیکم ان اہلِ بیت پر اپنی رحمت بھیج جو تیری جانب جانے کا وسیلہ ہے کمال بھئی کمالے جو تیری جانب جانے کا وسیلہ ہے وسیلہ وسیلہ کسے کہتے ہیں انہوں نے اہلِ بیت دی ستوہی صرف پر پڑھنے وہ وسیلہ ہے اللہ نور ہے اللہ نور اللہ نور ہے اور دنیا ساری بشر ہے بشر ہے بشر ہے جو نور کے پیغام بشر تک پہنچا دے اسے وسیلہ کہتے ہیں جو بشر کی دعائیں نور تک پہنچا دے اسے وسیلہ کہتے ہیں سن اوہ نظر نہیں ہوں گا اوہ نور ہے ساڑھے بچوہ آ نہیں سکتا اسیہ سگرہ اوہ اکبر ہے اور نور اور بشر میں رابطے کو وسیلہ کہتے ہیں ہاں اہلِ بیت کہا ہی اسے جا سکتا ہے جو اس کے لینے کے وقت نور بن جائے دینے کے وقت بشر بن جائے کمال بھئی کمال ہے جب اس سے لے ہدایے تو نور بن گئے دیں جب بشر کو آتا کریں اے بھی بند ہے کوئی نہیں ہو بشر کیوں بن گئے اے بھی کوئی نہیں ہو بن گئے منہ کوئی بند آندہ ہو بشر کیوں بن گئے میں کہا تیرے واسد جی میں کہا تیرے واسد تو میرے واسد گنگا کیا ہے میں کہا منہ خدا دیکھ سمجھ اے ترود والے بشر نہ نہ بن دے سنوہ کروڑی کرن دی جا جائے کروڑی کوئی نہ مو لے اندہ ہے مو جو پاہی پایا تیرا کی خیال ہے نبی کروڑی کرتے سنکر اور نبی کلی کی تید سنکر جا جائے اور میں کہا اے وہ دے مو ساف کرنے واسد کروڑی کرتے ان کے میں کہا بکواس نہ کر جڑا تھکے دے خوب مٹھے ہو جا انہوں کروڑی تھی ضرورت نہیں وہ بشر ہی ہماری ہدایت کے لیے بنے اے ساتھ تو ہو گئی یا نہیں اٹھویں پڑی ہے اے دے تو میرا خیال لطف آجڑ ہے کنے دروازے لے جنت دے اٹھویں اٹھویں سڑھو تے پھر آئیت مجیدہ پڑی ہے تے مجیدہ شروع کری ہے آجہ تو میں تمہیں ہی رکا پڑھنے 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 تو ساں فکر نہیں کرنے میں تمہیں کو کتیتی منٹ پڑھ گیا کنٹائی پڑھا نہ فکر نہیں کرتا آخری شک میرے مولا نے کیتی تا دعا ہے اے تیری دعا تو صد گئی بندے آدھے عقیدے بھی بہتر ہو گئے اور کمال اللہ بھی راضی ہو گیا ہم سنو اٹھویں میرے مولا فرما دیں رب سلی اللہ اے اللہ رحمت بھیج کس پر اہلِ بیعتیں ان اہلِ بیعت پر ساتھ صفتہ دیں جنہیں کھو دیں اٹھویں سنو کہ نہ دیں فرمایا میرے اللہ ان پر اپنی رحمت بیج وال مسلکہ الہ جنت ہی کھو اہلِ بیعت وہ ہیں جو جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے تو آنے کیا بات ہے میرا خیال ہے تو ہنو آنے پہندہ ساتھ وزے اٹھ کے گوجرہ آنے ہو آئی تھے بارہ وزے پہنچے نواز تھے تو انشاءاللہ میں نوں پتہ ہے میں کندر جانے میں ایک راش تیار کیتا ہے تو موٹر میں تو آیا وہ تھا اتر کے کماری ہے تو چیچہ وطنی آیا چیچہ وطنی تستہ بورے با نے آیا یہی دا مطلب میں منو پتہ سی آئی تھر جانگا تھے بورے آلے اپڑا گا عجن رچانگا تھے بورے آلے اپڑا گا تے جے مہاں تھا میں چیچہ وطنی نہیں جانا تھے یہ دا مطلب میں رائے رائے آئیں گا تے بورے آلے اپڑا گا جڑا را چھٹ جائے گا وہ پورے آرے لیے پڑھ دا جڑا اہلے بید رو چھٹ جائے گا جہرنا دے چھو نہیں لو جی لو تو ہاں ادا مطلبے ساڑھی دعا ہو رہے معصوم دی دعا معصوم دی دعا وچ بھی ہدا ہے جی یار معصوم دی دعا وچ بھی ہدا ہے جی چلو اینج کرنے سانگو دعا کرنے دی جا چنے انہا فرماندہ کر دے سدھی یوں دی پوٹھی آو قرآندی میں آیت پڑھی چلو میرا خیال ایک دعا پڑھنے ادھر نے انسر حضرت فرائل سورہ مبارکہ ہوت دی ایک دعا پڑھنے ویسے دعا میں کافی نشانیاں لائیں لیکن آج آئیت اینی کو پڑھنا ہے ایک کافی ہو اے اسیلی اپنے پتران واسطے دعا کرنے ایک نبی نے بھی اپنے پتر واسطے دعا کی تھی تو یار نبی نے اپنے بیٹے واسطے دعا کی تھی تو ہم یاد آگیا ہمجھا بیٹا دوبدا سی پہا بیٹا دوبدا سی پہا ہون پیغمبر دی دعا تھا ذرا انداز بیکھو ساردی بھی دعائی ہونکی لیکن پیغمبر دی دعا تو ذرا خیدا اٹھانا ہے تھی چاہہ دائت بھی اے تو نری دعا نہیں نار حدایت بھی جہتا ہونڈ دوبر لگیا وہ دو حضرت تھے نوہ علیہ السلام دی دعا قرآن چلکھی اللہ فرما دا نا دا نوہ تو نوح نے ندا دی نوح نے آواز دی یا رہا تُساں اتنا اچھا جنابِ سجاد علیہ السلام دی دعا چون نتیجے لے لیں ہم جو قرآن دی آیت پڑھنا گیا تو پھر در مطلبیں تو ہمیں نتیجہ تھی لنا چاہے تو تُساں ہی لے لیں میں نتیجہ دینا ہے تُساں فصول کرنا ہے تاکہ میرا سفر بھی ہمیں اکارت نہ جائے اور جناب تشریف فرمانے اللہ ساڑھے سب ترازی ہو جائے اللہ پاک فرمان دی وَنَعْدَ نُوْحُن تو نوح نے ندا دی ربہو اپنے رب کی طرف ندا دی اپنے رب کو آواز دی کیا فَقَالَ اس نے کہا رَبِّ اِنَّبْنِ مِنْ اَحْلِ اے میرے رب یہ جو مر رہا ہے نا یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میری اہل میں سے بھی ہے میرا بیٹا بھی ہے اور میری اہل میں سے بھی ہے اہلِ بیعت سمجھ دیو پر اہل میری پتر تو بھنڈی اہلِ بیعت کڑی ہوں دی پتر تو بھنڈی اہلِ بیعت کڑی ہوں دی پتر وہ بھنڈنے میری اہل بھی ہے میرا اہل بھی ہے تو میرا بیٹا بھی ہے یہ دعا کی تھی نہیں اگے دعا دا طریقہ بیکو اگے فرمان دیں میرا پتر بھی ہے تو میری اہل چونے وَإِنَّا وَعْدَكَ الْحَقُون مگر ایک بات ہے وَعْدَ تیرہ ہی سچا ہے 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 وَعْدَ تیرہ حق ہے وَعْدَ تیرہ سچا ہے جو تُو کرنا ہے تُو کر کے چھکنا ہے کیوں؟ نار فرمان دیں وَإِنْتَ أَحْقَمُ الْحَاقِمِينَ تُو حاکم نہیں حاکموں کا حاکم ہے فرمان دیں اے حکم تیرہ ہی چلنے میں تے دعا ہی کرنی تھی مرضی تیری حکم بھی تیرا مرضی بھی تیری حکم بھی تیرا وڈا بھی توں ہے لیڈا بھی توں ہے کرنی تو مرضی ہے میں تے صرف عرضی پہ کرنا میرا بیٹا ہے تے میری اہلیں ہم جواب آئے کالا تو اللہ نے کہا یا نوہو انہو لیسا من اہل کان یہ تیرا بیٹا ہے اہل نہیں ہے یہ بات ہے بھئی دعا چوہدائے دکھرنی ہے دعا چوہدائے دکھرنی ہے یہ تیرا بیٹا ہو سکتا ہے مگر تیری اہل تیری اہل نہیں ہے اہل ہونا اور ہے بیٹا ہونا باپ بھی بیٹھے ہو دعا بیٹے بھی بیٹھے ہو آج نے نو جوان بیٹے بیٹھے ہونا تُسی میر بانی کر کے ایک میری گزارش سوڑنا نا بیٹا مجلس سے شبیر جائے ہو تو انہو علی اکبر دی جوانی دا صدقہ اللہ ہمیشہ جوان قائم و دائم رکھے تو انہو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے ایک گر زینچ رکھنا بیٹا ہونا تمہارا کمال نہیں اہل ہونا تمہارا کمال مہربانی کیوں نا جن نے بیٹے بیٹھے ہو اے بادری نہ کرے جی کیسی طرح بیٹے ہیں اسی طرح بیٹے نا بیٹا ہونا تیرا کمال نہیں اہل ہونا تیرا کمال ہے غرق ہو گیا تھا نبی کا بیٹا اہل نہ ہونے کی وجہ بولو بولو یار بچے اہل بڑھو اہل جدے باستے ماں پہ تو انہو منگے ہیں نا اور جدے باستے دعا ماں منگ منگ تو انہو لے آنے اہلیت ثابت کرو سہارہ بنو ماں باپ شدمت کرو ماں باپ دی اکھانہ کٹو ماں پہ انہو اہل بنو بھائی بیٹے دے تُس ہی آئیو اہل بنو آج انہو دے میں تیرا بیٹا ہوں ٹھیک ہے اہل بنو اہل باپ اہل باپ اہل باپ اہل تے بولو کی ہو گئے اہل باپ باپ تے ملنا تاور کرو ملنے تے چوب گھر گئے تو انہو ایک گلتے سب پترو اہل نہ ہوئے تے نبی دا نہیں بچتا تُس ہی کون باپ ہاہل باپ ہاہل باپ ہاہل باپ سن تھا میرے نام خدا بھی قسم کئی بندے یزید بھی حمید کر دے کر دے اندھنے وہ جیسا بھی تھا جیسا بھی تھا آگر صحابی کا بیٹا تھا جڑا اہل نہ ہوئے اور نبی دا نہیں بچیا صحابی دا نہیں تھا کسی کا بیٹا ہونا کمال نہیں کسی کا بیٹا ہونا بلو بلو کمال نہیں اہل سبانہ شکریہ اللہ حمد صلی اللہ بہت شکریہ تُسا قبول کیتا جناب بیٹا ہونا کمال نہیں ہاں ہاں اہل ہونا کمال ہے اللہ پاک نے فرمایا یا نوہو انہو لیسا من اہلکا یہ تیرے اہل نہیں ہے کیونکہ انہو عملن غیر سالحن اس کا عمل غیر سالح ہے اس کا عمل ٹھیک نہیں اس کا عمل اگلی گر بڑی کمال ہے اس کا عمل ٹھیک نہیں ایتھو تک اللہ رکیہ نہیں اگلی گر اللہ پہ کر دا ہے حضرت نونا جنہیں پوری زندگی اللہ واسطے وٹے کھا دے سرنا جنہیں پوری زندگی یعنی تحید واسطے پتھر کھا دے سرنا انہو اللہ پہ بول دا جیتے ساب لاوک کے میں پہ بول دے اللہ فرما دے فَلَا تَسْعَلْمِ مَا لَيْسَ لَكَا بِهِ علمان نوو وہ سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہوتا تو آٹے قرآن سنو دو سب کے وہ سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہوتا اگلی گر سنو اگلی گر سنو اگلی اللہ نے بڑی سخت گر کی تھی اللہ فرما انی آئیسو کا میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں ایسوں کی سفارش نہ کر انتکونا ملت جاہلی ورنہ جاہلوں میں سے ہو جائے میں کہا اللہ ایٹی سختی سختی نبی نار نہیں اے سختی نبی نار نہیں اور جیڑے مندینو کھلا ارکے ماسٹر پیاؤنو صدقیا کھل اے سکولے نا نا آیا مہدی کھال ناشر نہیں وہ سختی ابنہ نہیں پکر دے بولو بولو یار وہ سامنے تو پیاؤن کھل ہوتا ہے وہ جیڑے نام دے مہدی کھال ناشر نہیں سختی ادھنا پکر دے اللہ نو علیہ السلام نے سختی نہیں پکر دے سانو پہ سمجھانا ہے پتہ نہیں ہوتا کیڑا عمل ایڈا پیڑا سی کیڑا عمل کیڑا عمل ایڈا پیڑا سی کہ سبھارش ہو پہ کردے ہیں جس پوری زندگی توحید واسطے پتھر کھا دے پوری زندگی بعد ایک سبھارش کرتی کسے بندہ دی ساری زندگی کی بلا دیرہ تے خدمت کرتی ہوئے تو بندہ زندگی چونوں ایک کام مکھے پوری زندگی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی ہر روز بندے پتھر مار دے سانو تے اٹھ کے فیر آندہ سی دو ایک فرشتے آ کے پتھر اتھلیوں کر دے سانو پار مس کر دے سانو نوہا کر کر کے عبدالغفار نوہ بن گیا تے پوری زندگی بعد ایک پتھر واسطے ترلا پہ کر دا اے دو اچھی پنجابی میں رو نہیں ہوں میں نے پوری زندگی جسا اللہ دی توحید واسطے یار انہیں زخم کھاتے میں پوری زندگی چھے ایک پتھر دی سواری پہ کر دا ہے پچھلو جمیندہ بھی ہے میرا جو پتھر ہے نا یہ ماں بھی دے دے جو ایسے کرتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں کالا ربی تو حضرت نو نے کہا ہے میرے رب انی آوزو بکا ان اسالکا ما لے سب ہی علم اب میں ایسی بات نہیں کروں گا جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے کمال بھائی صاحب تھا اب میں ایسی بات کبھی نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے فرمادن وائلہ ایتھے کر کے گانا آگئیے وائلہ سوائے اس کے تک پھر لی وطر ہم نہیں تو مجھے معاف بھی کر دے تو میرے اوپر رحم بھی کر اگر تو رحم نہ کرے گا اگر تو معافی نہ دے گا تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا میں انسان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا میں خسارے میں چلے جاؤں گا اے موڑ بھی قرآن پہ ہتھرا کہتا ہے ساری رات بندے مسلطے کھلار چھڑے نہیں آج رات ہے شب برات ہے شب میراج ہے اے عمالی بندے ہیں نو دا سنینا اور قرآن دانائی اور پیڑا عمل بھی دا سو جتھے نبیان دی سفارش بھی کام نہیں کرتا سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ پرہیز نہیں نہیں سواد نہیں آیا پرہیز حیر ہو یار پرہیز آلاج سے صدقے جاؤں پرہیز آلاج سے علیہ و علی اللہ پرہیز آلاج سے پہرہ خوش پرہیز آلاج سے بہتر ہے جیڑا انسولی میں لابے دو بے ٹیم گوڑیاں مکھاوے چھو گر دا مریضوں میں دے ڈبا رسگول لیا دا کھا کے دے آنکھیں میرے آلی چارچ چین نہیں نہ پایا جی اوڈی شوگر ٹھیک ہو جائے گی نہیں یہ دا مطلب ہے اس ساری دعائی دا بیڑا گھر کیتا ہے بہتر پریزی دی بھی جاتے آئے کئی بندے بابے دے نار گیا ہے اندھے پیشاں کھلو کے ڈاکٹر نو چوری چوری آن دنے اے بابا پریز ہے ڈاکٹران دا ہے بابا کو اٹھتے تھو نکل جا میں تنہوں دعائی نہیں دیں پجھے تو تو پریزی نہیں کرنی دیں دعائی کا دکھانے ایک تنہوں دسا نماز بھی بڑی اچھی دعائی ہے روزہ بھی بڑی اچھی دعائی ہے حاج بھی بڑی اچھی دعائی ہے میں تنہوں بہت پریزی تسن لکا جنی بندہ کر کے آوے تنبیان دی دعا بھی کام نہیں ہوں کیا بات ہے تو نے سنن دی میں نے سکا بیٹی بیٹا ہے نبی دا اے بابا پریزی کیتی سو نا اے کیتی سو اے آج جی بابا پریزی میرا لفظ ایسا ہو گیا ہے اللہ فرمان دا ہے انہو آمان الگیر اصالے یہ دعا عمل ٹھیک نہیں یہ دعا مطلب ہے کوئے بابا پریزی کیتی سو کیتی سو اوہ عمل دا سوچنا ہوتا ٹھیک نہیں سی کہ نبی بھی سفارش پہ کر دا ہے تو اللہ نہیں پیامان دا کیا بات ہے اے دعا مطلب ہے کوئے پیڑا ہی عمل کیتا سو پیڑا ہی بولو پیڑا ہی کی گا نہیں کسے تھے بانٹے چھوکے لے گیا کسے تھے کبوتر چوری کیتا ایڈیاں چوریاں چھوکیاں موٹیاں نہیں ایڈیاں نرازگیوں بھی اور کوئے پیڑا عمل کیتا سو میں قرآن سامنے رکھ کے پورے والے کہہ رہے ہاں میرا گرے بانٹے مولوی تیرا ہاتھ ثابت کارے شرابی سی کیا بات ہے نو جوان سکریہ اے شراب پیندہ ہوئے شرابی ہوئے تو میں مجرم زانی ہوئے تو میں مجرم ڈکیتی کردہ ہوئے تو میں مجرم کوئے قتل کیتا ہو سو دا میں مجرم کسے پی پی دے سر کو دوبٹا کھچیا ہوئے تو میں مجرم تے نو دسنا پہنے اس کیتا کی آئے آئے اے نبی دی سفارش بھی کم پھی نہیں ہوگی کیتا کی قرآن تے ہاتھ رکھنا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اس کا ایک ہی چرم تھا جو کشتی نجات دیتی تھی اسے چھوڑ گیا تھا اور دونوں جزائے خیرہ دا بھرمائے جو کشتی نجات دیتی تھی یہ کشتی نجات وہ چھوڑ گیا تھا میرے نبی نے نود پتر والی ساری گن سنا کے صحابات بچ کھلو گیا کھیا میری اہلِ بید کشتی نجات دیتی تھی کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ تاکہ کائنات کو پتا چل جائے اور کشتی کو چھوڑ جانے والا تو نبی کا بیٹا نہیں بچتا اہلِ بید کو چھوڑنے والا امد ہی کیسے بچ گیا میرے عزیز دوستو زندگی چمرن تو پیدا اہلِ بید ادامن پھڑڑا نماز بھی قبول ہو جائے گی روزہ بھی قبول ہو جائے گا حاج بھی قبول ہو جائے گا دس محرم دی صبح آنا اور سمجھتا سی کہ میری اہلِ نمازاں بکار ہو یعنی ٹوردی کشتی نو ہاتھ پہ گئے ہو خد گئے جانبا ٹوردی کشتی نو ہر دا ہاتھ پہ گئے جیتوں اہل در آیا پھر نماز دا موقع نہیں ملیا کیونکہ نماز تو پہلے شادت ہو گئی اگلے سال دے روزہ دا موقع نہیں ملے اگلے سال دے حاج دا موقع نہیں ملے جیتوں آئے آئے یہ دا مطلب ہے کشتی لپ گئی ہوئے نا کشتی لپ گئی ہوئے تو پھر گھونا دی فکر بھی بھی کرنی ہاتھ کشتی نو پیاجنا چاہیتا ہے اور میں سمجھنا اگر کشتی ہے اہلِ بیت میں آپ سوار نہیں نہ نماز بچائے گی نہ روزہ بچائے گی بچاتی ہوتی تو یزیدی بچائے گی یہ بھی نبیدہ بیٹ ہے یہ بھی نبیدہ بیٹ ہے وہ بھی نبیدہ بیٹ ہے انہوں پہوں نے زندگی حل بنایا ہے تو زندگی حل نہیں آیا ابراہیم نے پتر مو موت حل بنایا ہے کی سنگی ہو بھائی آبا میں نے نو علیہ السلام نے زندگی حل بنایا پہ پتر دھوپنا مرنا آئی در آجا تو زندگی حل نہیں آیا تو حضرت ابراہیم نے آکھیا بچیا میں تیروں زبا کر رہا ہوں فرمایا پھر پھر نہ تیرا کام میں پھرانا میرا کام میں یہ دا مطلب ہے جدو گرن نلائک بیٹے تک آئی تے نو دا ذکر آگیا بولو بھئی بولو اور جدو لائک بیٹے تھی ذکر آیا تے حضرت ابراہیم دا بیٹے دا ذکر آگیا ہونے میں سوچ نا ہاتھ مو گئیے اگر ابراہیم دا بیٹا جناب دا ذہن چاہ گیا ہے بڑے کافر راضی ہوئے سنگھ نبی دا بیٹا فوت ہو گیا نبی دا بیٹا فوت ہو گیا پیغمبر نے مبادت کھلو گیا کہا پکواس نہ کرو ابنا آنا وہاں بنا آنا اور اے اپنے بیٹے نہ ہو ہم اپنا بیٹے لیں بڑے کمال بیٹا اسماعیل حضرت ابراہیم دا کوئی بندہ قیامت تک ثابت کرے کدھر ابراہیم آکھے ہو رہے میں اسماعیل دا بچوں ہاں تے اسماعیل میرے بچوں ہاں کیا بات ہے مرسول میں امنا کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکیہ ہوئے اسماعیل منی و آنا من الاسماعیل پتہ نہیں شبیر کیسا فرزند ہے پیغمبر نے فرمای حسائب منی و آنا من الاسماعیل تا فرماسی الحسین و مصباح الحدہ و صفیرت النجات حسین حدایت کا چراغ ہے حسین نجات کی کشتی ہے میرے عزیزو نماز اللہ دی پیرو روزہ اللہ دی بارگاچ پیش کرو حاج بیت اللہ دکھا لیکن محبت شبیر محبت اہلے پین اتن تو دور نہ ہوا ورنہ ہر شاید ناقابل قبول ہو جائے گی اے او بیٹا ہے پیغمبر دا افسروں سے کہ کہ عدید بیٹے نہیں پیغمبر نے اپنا بیٹا گیا علید بیٹے ہیں پیغمبر نے اپنا بیٹا آکھے تے علید بیٹی ہیں پیغمبر نے اپنا بیٹی آکھے دکھ ایک گلت ہے کدھرے بی بی اندیسی میں علید بیٹی ہیں جنہوں چوم پاسوں پتھر بچے وہ دو بی بی فرمایا میں نبی دی بیٹی ہر گلیچ جتے دو طرفہ پتھر بچے نے اتھے بی بی فرمایا میرے پیغمبر نے علیہی ہے کہ جتے ازاداروں چار طرفے ہو چاہو دکھ پتھر بچے نے اتھے بی بی فرمایا نا ہنو بنا دو رسول اللہ لوگوں اسی توڑے رسول بھی جو بیٹیاں نہ کسے مرتضیٰ دا حیاء کی تا نہ کسے مصطفیٰ دا حیاء کی تا ایک دعا کرو بڑی اہم دعا میں کرو ایک میں انہاں بچیاں واسطے دعا کر رہا اتھے لی دے سوندر کشتی دوب گئے یہ تساں خبر پڑی ہو گئے گی وہ جنہیں بیرونے ملک اچھا رہے بچے جا رہے ساں کسے طریقے یہ اور پیچے وہ گجرات دی میرے خیال کو تری بچے نے دنیا تو ٹور گئے نہیں کشتی الٹ گئے یہ کشتی دوب گئے دعا کرو کہ ملک پاکستان دی اللہ معیشت ٹھیک کرے یہ جن سے ڈالر چلا گیا کہتے میں گائی دا جرد طوفان اگوں پہ آنے خال کا کوئی ساڑے حالتے رحم کر چونکہ میں دعا تے ساری مجلس پڑی ہے دعا کرنا ساڑا حق کے ساڑے حالتے رحم کر ساڑی کوئی پیش نہیں جن دی اسی ووٹ دیئے اسی ووٹ نہ دیئے کی کریئے کتے جا کے ووٹ دیئے کتوں بندے لے آئیئے کوئی مربانی ساڑی حالتے کر ایتھو پراہ پیڑن وہ آکھ کے جن دے رہے کہ میں تیری شادی آکھ کروں ایتھو پیٹلی جان دے گئے ہیں ترکی دینا ہے جن لوگ کے اندر ہیں اگشتی اٹھ گئی ہے پہنا دے رہی مر گئی ہے کوئی بندہ ہونا کچھ ناکھ ہے ہر بندہ مجبور ہے لوگ کی کارا دی ڈیمانڈ کر دے ہیں موٹساگنا دی ڈیمانڈ کر دے ہیں اینا جیز دے ہو پھر پراہ یا نمی تو کھلو جا میں جاننا میں نے دکھ ہے من نہیں پتا کون نے شیعہ نے اہل سنت نے دیوبندی نے من نہیں پتا من نہیں پتا بچے کی نا دنے دکھ میں نکڑے عیسائی نے مسلمان نے آخر پہنا نکھ تسلی دے کے گئے تھا ماں کوئی دعا لے کے گئے تھا روپیا میں تو تجھے بھی روپیا ہوں قرآن کھول نہیں نا دعا ہی کرنے کا میں خالقہ تے نو امام سجادیاں کتیاں دعا ماں دا واسطہ ہی میرے بانی فرما جس پہندا جائے آوی جائے کمال ہے جدا جائے ماں کا بیگا واپس بھی آئے دکھ میں نے ایک گاندہ لگ یعنی میں دعا خصوصی کرنا کہا وہ بھی ضرور سر آمین ایک بار آمین دعا کرو اول تے کسے دی تی نا اجڑے کی محاک ہے نا کسے دی نا اجڑے اگر انہوں مقدر تنصیب اجاڑ دے وے ایک خالقہ اگلا تے سٹا حق کے تو کئی باری آپ امتحان لین واسطے اجڑ دینا ایک دعا سٹا حق کے میرے بانی فرمائی تے نو بی بی سگرہ دے بچھوڑے دا واسطہ تے نو بی بی سگرہ دے امیق دا واسطہ کہنا تے نو واسطہ دے ایک میرے بانی کار اگر کسے دی تھی اجڑ جائے گا امتحاناً اجڑ جائے نصیب ہی انہوں اجڑ دے لے اجڑ کے پیکے آوے نا انہوں کبرہ نڑ کرنا نہ کرنیاں تو سگرہ نڑ کی اتنی کی تجارہ بھی نہیں آگئے میں پہ آنا انہوں کو جہوڑا پیکیاں جو بھن پر ہیں جہوڑیاں پیکیاں دے گھن پر ہی پاکا جہو دیاں لو دیاں وہ دو کوئی تسلی ہو جاتی ہے کدو جہو پراہ سر تے ہاتھ رکھ کے آنڈا ہے روئی نا اجے میں جہو روئی نا اے صدق جہوڑا اے تیدہ نقصان ہو جائے پیو پٹھے دا مزدور ہوئے وہ پٹھے دے ترجم دیئے پٹھے دے وہ دا پیو نے کیڑا انہوں مکان بنا دینا ہے آگلہ کی مکان مو ہوئے لٹکتی ہوئے پیو تے گے پٹھے دے کم پر کر دے پرک کر دے وہ وچوں نکڑ کے لے پٹھے دے پاہ میں مزدور ہے سر ترہ کے اندر روئی نا اجے میں سر اٹھاؤ جی اجے میں اجے میں جی ہمنا زہرہ دی تھی مدینہ آکے انیق دی رہی اے ہائے سنگے جاوڑا کوئی سر پہ آدھر ہے کہاں گے روئی نا آجے میں جی ہمنا اب آدھر ہے وہ ایک اور جو منا میرے دوستوں اچھاک کے اس پینڈ دی تھی کراچی تو سفر کر کے آوے انگلینڈ تو انہوں پتہ جازہ بچوی تیاں تھک جل گئے جازہ بچوی بیٹنیاں تھک جل گئے مستوراں دیا سیٹاں بیگنا چوی اگے سیٹ رکھی ہوں دیئے کیونکہ مستور صرف ہے لازق ہے ٹھیک ہے تھک جل گئے یہ میلہ تو تھک جل گئے ہزارہ میلہ تو تو بہت تھک جل گئے تھکی تھی چاک دا نمبر کی آجے جاستہ اے تھے تھکی تھی آوے آجے پیو نہیں دسیا ویر نہیں دسیا چاچے دا پتر نہیں دسیا مسجدہ منارد سے خدا دی قسم اولاد مواندیم میرے تھکے میں لے گئے میری تھکاوٹ اتر گئی ہے جہان سارے دیاں تھیں یا پیکے ہیں انتے تھکاوٹ ہے قدیلہ روگوں کے سکر تھکاوٹ نہ اتر جا دیا اتر دیا نے یار اتر دیا نے خدا دی قسم جدے سیر مجھ ڈیگر ویڑے نیزہ بچا دے نہ تھکی یڑی داس محرم دی شامن سجاد نیزہ بچا دیاں سارے بی بے تکمی ہو گئی جانا تھکی کونو پتہ ویر دی لاشت تکی پتھر اٹھائے ادھا گھنٹا بی بی رہی ہے منہ گھنٹا رہی ہے گھنٹا پندرہ منٹ بورے والے آلیوں میں نو نہیں پتہ کہ بی 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 دی لاشت کنی دیر رہی ہے ایک گھن میں پوری تسلی کر کہ تو انہر گھن لگا ہوں جنہی دیر تک بی بی ویر دی لاشت بیٹھی رہی ہے نوکی مار دے رہے دیگر والے جنہی چادر نہ تھی وہ نیزے نہ نہ تھی وہ سردہ زخم سردہ زخم سنے پوری رات بی بی آرام نہیں کی تا پوری رات بی بی پھیرا دیتا ہے بولو یا پھیرا اگلے دن سوئے رہے جنہی دو ویر دی لاشتے آئیے سجاد نو بچا دیا بچا دیا بی بی اینے زخمی ہوئی سا میں روایت کر دیا ایک جملہ حضرت فاطمہ قبرہ میرے مولا دی بڑی بیٹی نے شام غریبہ دی شام نو بی بی پاک نو کیا پھپھی میں تیرے گھر جبام پاکے رولا ہوں رولا ماں گھر جبام پاک تو انہوں پتہ ہے بی بیاں جو گھر لگ دیا گھر جبام پاکے رو دیا کئی بی بیاں اتراز کر دیا میرا ویر مر گیا سی تو میرے کار فلانی آئی ہے سی میرے گھر نہیں سی لگیا کہ گھر لگ کے روکے نہ دل دے درہ گبار نکر جہاں در میری شہزادی نے فرمایا امام حسین دی بیٹی نے پھپھی میں تیرے گھر جبام پاکے رو دوے بام پھڑ کے جناب زینب نے شانہ گریبا کیا دی بیٹی اتھے کھلو کے رو میں نو ایچھے ہاتھ نہ لائی بی بی فرمایا امام حسین دیو ہے کیا او فرمایا میں نو مار رہی جو میں دے نمازی ہاں میں نو مار رہی قرآن دیا کاریا کہ تیرے بی نو مار رہی سار بیاں گئے ہو گئی شہابات لو پہلے سار زخمی پھر سارا قسم دخلی پھر ویر کی لاشت دنگیت مارتے رہے اتھوں تھیے تے نامناسب سواریت بھی تھیے یہ کوفے جان تک بی بی تھتکی ہوئے تے کوئی بندہ ثابت کرے خدا دی قسم بیرہ دیا سارا تھلے کھلو کے یہ جو خطبہ پڑے ہیں نبی ناندہ سی علی بول رہے ہیں بولا یار شام در بار جو خطبہ پڑے ہیں تے گیر ملد زفیرہ نے آکھیا اے مرد کے رہجے میں عورت کا انہوں بول رہی ہے یہ دا مطلب ہے جنہوں بازار نہ تھکا سکے ہائے کے دی آئیے میں میں تحقیق نہ دا پڑھنا بازار نہ تھکا سکے شامِ غریبہ نہ تھکا سکے ویر دی مقدر نہ تھکا سکے یزید نہ دربار نہ تھکا سکے واپس اگری گار لے وے کے ایمبولنس ویر دی لاش ہو گئے تے لوگ کی پہنو وہ دے بچ نہیں بندے وہاں دے انہوں بکھری گھڑی جگھڑو وہی نار بیٹھی موک جائے گی کربلا تو لے کے شام تک میرہ دے سارویں نار پترانے ہی شام تو لے کے پھر کربلا میرہ دے سارویں نار لے کے آئے میں آباد رو گئی پتران پتی جیدے نار ہے تیرے حسنے تو صدقے جس بھی پیرو کربلا نہ تھکا سکی جس بھی پیرو شام نہ تھکا سکی رینجد اور نانے دی کبر گھڑا ہی وہ تو اتھے دیکھ گئی دے موچ اور بی بی نے نفس نکلے اور مادر میرے پہ کے او میں اتھا تو بھائی جے حضرت فیضہ اتھانتی کوشی کی تھی بی بی وہ میں نار فیضہ پہ موک گئی پہ کے آگے بی بی آن دیا تھکا بجا اتھر دیا روز رسول دے سامنے بی بی زمین تڑکی تھیر نہ اتھی پھر قبر تک بی بی اونچ گئی ہے جو میں شبیر ہے قبر دی لاش دے گئے قبر دے اتھے جا کے دوبے ہاتھ رکھیں آخری جمع نہ سنو تے نمازہ پڑھو تے دعا ماں کرو اللہ دی بارگاہ چے زمین کنو اللہ خوشحال فرمائے تاکہ ساڑھے غریب بچے بیرہ مونے ملک جان دے اے جزایا نہ ہو اے سانو ہی تے ایسانو جان دی لوڑ ہی نہ پوئے دعا دا معاملہ اس وقت سے آگیا کہ نازوں کیسا مرحل ہے کہ دعا دی قبولیت بھی اس جملت میں تاکھ ہے ایک ورہ ساری دعا زین چھ رکھ لو بس جناب کی گئے میں نے سونے نہیں جا میں نے نہیں سونے جا رکھی گئے دعا کوئی دعا ہے تو میں کر دینا بی بی زمین تے ڈگھو بی بی اٹھو فرمائے امام میرے کنوں اٹھے آنے جا فرمائے دنے تینو شام نہ تھکا سکی تینو کوفہ نہ تھکا سکی تینو بی بی باگ ویردہ مقتل نہ تھکا سکی آئی تھے کیوں تھکیوں فرمائے دسانو دسو جڑی گالتا سی نے حضرت زین ویالیہ نے نانے دی قبرت ہتھ رکھ کے فرمایا نانا تیری امت تے ظلم دے میں نے نہیں تھکا تھا میں تیری اوہ دیاں جن کو چک کے آکھا سی زین آبو یہ پیودی زینت ہے میں اپنے پیودی زینت بن کے رہی ہیں بی بی ایک قتل میں ایک لوے تھے اٹھ نہیں سکتی میں پورے مقتل جلاشاتیں کٹھنیاں کرائی ہیں پھر میں ساتھ کی تھے پھر جنوں توحید ملکر نے قرآن دیکھنا افکار لگی تھی تو میں توحید پہ ہاں کچھ خطبہ پڑھ گیا آئی ہے تیری رسالت نبوت تپیودی دلائے تو میں آگے آئی ہے تھکی کیوں آئی تھے آگے تھکاوٹا اترنی یا زرنا نانا تیری قبر تو دس پندرہ گزد فاصلے دکھ لو کے میرے سکے پہ پتر نے سب رکھ لو کے پوچھے اے نا جو زہرم گری نانا جہ دو پہ کے نا سمجھانا رو دو تھی ایک گاڈ کر کے میں تو اڈیواز پہ جمعہ اور بردن ایک گاڈ کر کے پی پی نے ہاتھ بدایا پتا نہیں کنی مزاج آشنا سی فضا فضا نے پچھے ہی نہیں کہ پی پی کی میں منگ دے ہو فضا ایک صندوق کھولیا اترک کرتا رکھ دیتا وہ کرتا پی پی نے کھولیا دن پتا لگیا کہ دا گھڑتا تھی وہ دے کئی سو راکھ ساڑ خون دا پریا گھڑتا تھی بی پی نے اوپیر دا گھڑتا اچھے نے بڑے نانے دی کبر دے ہوتے اینجی بچھا ہے نا اینجی بچھا ہے اینجی لگیا جو ہے زمین مدینہ جسر سر آگے ہیں اور دو بی پی تووے ہاتھ رکے مرمایا نانا ایک پتر دا گھڑتا ہی کسی دن کے کو میں نے پاس دفدیر کی تو میں اپنا گھڑتا بھی لے گیا بھڑتا ہی پھر میں نے دسی تیرے پتر اپا رہے ہیں یا تیر بیٹی وما آلینہ اللہ مرما مرشت اللہ مرشت